نو لیگ کی ایم پی ایس آنیا آشی کی ویڈیو لیگ کرنے والا کون تھا؟ آمی لیا خطر سین کا زوم آئینی جملہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز ناظرین اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے پی ٹی گورنمنٹ کو ایک اور کامیابی ملی اور انہوں نے تقریباً 32 بل پاس کیے ہیں اوورسیز پاکستانی ووٹنگ کے حوالے سے جیسے ہی یہ بل پاس ہو رہا تھا جس دن یہ بل پاس ہو رہا تھا اس دن آمی لیا خطر سین کی اسمبلی میں انٹری ہوتی ہے اور جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں تو صحافیوں کے مجمع نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی تو پارٹی کے ساتھ نرازگی چل رہی تھی پھر یہ اچانک آپ کیسے آگے کیونکہ آپ کے تو بچھلے دنوں کافی گلے شک پہ چار رہے تھے ان کے ساتھ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں جس پر صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو کون لائے ہے تو انہوں نے کہا بس لانے والے لے آئے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے جس طرح بھی اشارہ کیا وہ اس معاملے میں ماہر ہیں کہ وہ پہلے کچھ ہوتے ہیں بات میں کچھ اور ہوتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ زمائنی جملہ بولا تو سوشل میڈیا پر اور چینلز پر بحث چھڑ گئی جیسے ہی ان کو مختلف ٹاک شوگ میں بلایا گیا مختلف ٹاک شوگ میں مہمان بنے تو انہوں نے یہ سارا کا سارا ملبا تین بندوں پر ڈال دیا اور وہ تین بندے ہیں فواز چودری محمد علی خان اور علی زیدی اور یہ تو آپ کو بتا ہے کہ آمیل لیاکت حسین ہمیشہ سے ہی پاسا پلٹنے میں تو ماہی رہے ہیں پہلے کچھ اور کہتے ہیں جیسے ہی اس پر کوئی خبر چلتی ہے یا ایشو بنتا ہے یا بیعت چھرتی ہے تو وہ اس چیز کو سارا بدل لیتے ہیں ایک ایسے ہی نیجی چینل کے شو میں مہر بخاری سے وہ بات کرتے ہو جیسے مہر بخاری نے ان سے پوچھا بلکہ ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں ہم آپ کو سنا ہی دیتے ہیں جیسے ہی شورلی چھوڑتے ہیں کھول جیسے ہی ناظرین نے آپ نے یہ بھی کلپس سنا اور اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کیسے وہ بات کو پڑھ لکنے میں ماہر ہیں اور جیسے ہی پھر ان کی کوئی بحث اس بارے میں بحث جرتی ہے تو وہ پھر اپنی صفائیے وزاختے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے ایسی بات ہی نہ کریں جس کی وجہ سے بعد میں وزاختے دینی پڑے اور جیسے ہی ناظرین نے پھر دوسری خبر ہماری یہ ہے کہ سانیا عاشق کو بلیک مل کرنے والا کون تھا اور ان کی ویڈیو بائرل کرنے والا کون تھا پچھلے دنوں نولی کی ایم پی سانیا عاشق جوڑ کے ایک ویڈیو لیک کی گئی جس میں ایک لڑکی کسی آدمی کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہی ہے جس اس لڑکی کو سانیا عاشق کے ساتھ جوڑا گیا جیسی سانیا عاشق کو پتا چلا اور سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈنگ پر رہا تو سانیا عاشق نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا ایف آئی اے سے رابطہ کرنے کے بعد ایف آئی اے اس تحقیق میں لگی اور اس نے اس بندے کو آخر ڈھونڈ نکالا کافی دنوں کے بعد اس بندے کو ڈھونڈ نکالا اور وہ بندے امران خان نکلا جناب پرائیم منسٹر امران خان نہیں اس بندے کا نام بھی امران خان ہی ہے اب اس بندے کی کافی چھترول بھی ہو رہی ہے اور یہ جس ویڈیو سے ان کو جوڑا جا رہا ہے یہ ویڈیو سانیا عاشق کی نہیں ہے یہ خلط ہے سانیا عاشق کی ویڈیو یہ نہیں ہے یہ جناہ ہسپیٹل میں چند دن پہلے ایک سکینڈل ہوا تھا جس میں ڈاکٹر مطلب نرسوں کو شراب پلا کے اور انہیں کچھ نشاور چیزیں کھلا کے ان کے ساتھ ایسے فضول حرکتیں کرتا تھا جس پہ وہ بعد میں ان کو بلیک میل کرتا تھا اور یہ اسی سے ریلیمنٹ ان کو جوڑا گیا جو کہ سانیا عاشق نہیں تھی جیسا کہ ناظرین ہمارے یہاں پہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی سے اس میں حقیقت ہو نہ ہو لیکن اس کی بہت چھڑ جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر تو ایسے جیسے آگ لگ جاتی ہے کوئی ایشو ذرا سا بھی آئے اس سے بہلے کہ ہم کسی کے ساتھ اس کو منسلی کریں یا کسی کے کریکٹر پر انگلی اٹھائیں اس سے بہلے ہم ساری تحقیق کریں پھر کسی پہ جائیں اور نیولی کی احسانی آشی کو حراسہ کھڑنے والا اس ٹیم پولیس کے حراست میں ہے اور وہ اس کی کافی چھترول ہو رہی ہے اب آمیر لیاکت حسین صاحب کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ملتی ہے اور وہ مختلف چینلز میں بیٹھ کے جو بھی اس کے بارے میں اب نئی بات کرتے ہیں وہ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ